جو چاند تلو ہوئے تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ آہوش رسالت میں دو منیت کی منزل پر فائز بادشاہ تخت آہوش رسالت میں جلوہ فرما تھے جب آگئے اب میرے مولا نے کہا یا علی جی علی کی جہاں کہا آج ہو جب آگئے جب ایدھر آگئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کہا نہیں تم نہیں ہم مولا کی بات سب کو اور بلند کریں پروردگا جانا ہے کہا نہیں تم نہیں یہ ہم یہی میرے مددگاہ ہے یہی میرے مددگاہ ہے حسین کو اٹھایا حسن کیونی بکری علی کو لے کے چلے کہا یا رسول اللہ کہا چلنا ہے کہا گھر چلنا ہے اپنی نسا کو لینا ہے اپنی نسا کو لینا ہے اچھا تو رسول نے ثابت کر دیا پورے قرآن میں پوری کائنات میں اگر کوئی رسول کی نگاہ میں نسا ہے تو یہ صیبہ ہے فاطمہ تُززہرہ ہے چلے پائنٹن پاک آئی رسالت اور امامت مل کر اسمت کے دروازے پڑا گئی ہیں جیسے ہی آئی کہا چلو بے کا آج مباحلہ ہے اور تمہاری ضرورت ہے علی کی ضرورت ہے حسن کی ضرورت ہے حسین کی ضرورت ہے فاطمہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے اگر تم نہیں چلو گی تو اس کی پہچان کیسے ہوگی سیدہ نے چادر کو اڑا اب چلا کاروہ شاید شاید